محرم کی موقع پر یوپی حکومت کی طرف سے جاری سختیوں کے خلاف آواز اٹھنی شروع ہو گئی ہے مذہبی رہنما مولانا قلب جواد نے میڈیا کے سامنے اپنا درد بیان کیا انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر مشہور یہاں کی ازاداری کو پابند کر دیا گیا تازیہ جلوس پر بھی روک لگا دی گئی لیکن ہزاروں لوگوں کے بیٹنے کی جگہ ہونے کے باوجود محض پانچ لوگوں کی اجازت غلط ہے انہوں نے کہا کہ سی ایم یوگی سمیت دیگر ذمہ داران سے کئی بار اس فیصلے پر غور کرنے کی اپیل کر چکے ہیں وہ لیکن حکومت نے کسی طرح کی راحت دینے سے صاف انکار کر دیا ہماری کے وجہ سے جو پابندیاں لگائی گئی ہیں اس میں یہ ہے کہ جلوس کی پابندی لگا دی گئی کہ جلوس نہیں اٹھیں گے تو ہم نے جلوس کے سلسلے میں وہ طالبہ ہمارا ہے لیکن پھر بھی ہم نے اس پر اسرار نہیں کیا اور اس کے علاوہ جو شاہی ذریع تھی اس کو بھی انہوں نے اٹھنے تمانا کر دیا ہم نے ڈیمانڈ یہ رکھی تھی کہ سوشل ڈسنسی کے لحاظ سے ہمیں یہاں مجلس کی اجازت دی جائے اور اتنا بڑا امام بڑا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کے اوپر یہاں کے اوپر اگر یہاں پر ایک ہزار آدمی بھی بیٹھ جائیں گے تو اس کے لیے کہاں گنجائش موجود ہیں یہاں کے پر اور دو دو بیٹر کے فاصلے سے اور اس کے بعد پھر ہم سے جب ہاں بات چیز ہوئی تو کہنے رہا ہم بیس کی پرمیشن دیں گے بیس کی بات چلی ہم نے کہا چلیئے بیس ہی صحیح بھی تو اس کے بعد آخر میں جو آرڈر آیا تو کل پانچ کا آرڈر آیا اتنا بڑا امام بڑا دیکھئے اور سوشل ڈسنسی کے ساتھ صرف پانچ لوگوں کو انہیں اجازت دیت اور اس سے بڑی زیادتی یہ ہو رہی ہے کہ گھر کے اندر تازیہ رکھنے کی اجازت نہیں ملی ہم نے کہا تو یہ بہت بڑا ایک ہرتی اچار ہے جو ہم پر کیا جا رہا ہے